کاشی میں کہتے ہیں کہ یہاں کنکن میں شنکر ہے تو یہاں پر پیدھانانسی موڈی کا سواگت جمرو سے ہوا 251 جمرو بجانے والے 251 شنگ بجانے والے بٹو یہ سب لوگ یہاں پر موجود تھے پورے راستے پیدھانانسی موڈی کا اس طرح سے پھولوں سے سواگت یہاں پر کیا جا رہا ہے اور جیسے پیدھانانسی موڈی کا کافلہ آگے بڑھ رہا ہے لوگ تو اور زیادہ پرسا جا رہا ہے پیدھانانسی موڈی کی ایک خلق کو پانا چاہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں آئے ہیں پیدھانانسی موڈی کے کٹ آؤٹ لیے ہیں زبادہ سبتہ آج والے نسی کی سرکوں پر دکھائی دے رہا ہے کس طرح کا حصہ آپ لوگ کا حصہ ہوئے ہیں بہت سا کام ہوا ہے کاشی میں پیڑے میں انہوں نے دو بر نوولیشن کیا اس بار یہ جو بہت ہوئے کس طرح سار سو پر یہاں پر زیادہ سال سے یہی نارے لکھ رہے ہیں اپنے دار جو تیزی سرکات بہت سا کاری و قارئی اڑا نسی کی سرکوں پر دکھائی دے گا اور بھارا نسی کی گھانٹا جہرے ہیں یہاں پر سورا سی گھانٹیں اور پیدھانانسی موڈی کا یہ کڑا روٹ تو وہ قریب چالیس گھانٹ کے بہت سے ہوگی دورہ ہے سانسکتے کے رازدھانی کی جگہ اس پرقار سے ہو اس مقال سے ڈیبلپ کر رہا ہوں تو کیسے ہر ویکتی اپنے آپ کو گوروشالی محسوس کرتا ہے اور اسے ڈیبلپمنٹ سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے آت تصویر ایسی ہے کہ آپ ادھر کے علاقے میں آئیں تو ایسا لگے گا کہ پورا بھارت یہاں پہ آیا ہوا ہے الگ الگ رجیوں کے لوگ بھی ٹوئیش کے طور پہ آتے ہیں اور یہ سالوں بھر چل رہا ہے اور وہ یہاں کی اکانومی میں کیسے عبدان دیتے ہیں اور یہ پردانمنٹی نیند موڈی کا ڈیبلپمنٹ کا موڈل ہے یہ پردانمنٹی نیند موڈی کا وہ موڈل ہے جو کہ دیش کا بکاس کرتا ہے اپنے سانسکرٹک ملنوں پر گورو کرتے ہوئے مندان مہنمال بھی ہے جہاں کی پرتیما سے پردانمنٹی نیند موڈی نے اپنے اس روڈ شو کے شروعات گئے تھی وہ ہندی بھاشا کو لے کے بہت آگ رہی تھے اپنی ماتری بھاشا کو لے کے بہت آگ رہی تھے چاہے ہندی سانسکرٹ انگری جی سب ہی پہ وہ پرکاند بھی دوان تھے لیکن اپنی ماتری بھاشا ہندی کو لے کے وہ وشش آگری تھے اتنے آگ رہی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ سانسکرٹ شبزوں کا استعمال بھی ہندی میں کام کرنا چاہیے اور دوسری طرح پردانمنٹی نیند موڈی اسی آدھر سے پرندہ لے کے جب یونائٹی نیشن میں نیوارک میں یہ گئے ہوئے تھے سانسکرٹ مہا سوا کی بیٹھک میں جب دانمنٹی نیند موڈی نے ہندی میں بولنا سروع کیا تو اندازر ایک کتنے گورا کی بات ہے جس ویدیش منترالے کا کام کاس پوری طرح سے انگریجیدہ ماحول میں ہوتا تھا اور وہاں پہ ایسا سمجھا جاتا تھا دو یا چودہ سے پہلے کہ اگر آپ ہندی بول رہے ہیں تو آپ ایک الگ تھلگ بھیکتی ہیں اس ویدیش منترالے کے محول کو پردانمنٹری نیند موڈی نے پوری طرح سے ہندی میں بنا دیا ہے اور آج ویدیش منتری اس جیس سنکر کو بھی آپ سنیں تو اپنی بات چاہے انگریجی ہو یا ہندی ہو اسے کارکوشلطہ کے ساتھ وہ سمجھاتے ہیں تو جو سوا ابھیمان والی جو بات ہے نیج ابھیمان والی بات ہے پردانمنٹری نیند موڈی بار بار اس بات کو کہتے ہیں انہوں کو معلوم ہے کہ اگر دیش کا وکاس کرنا ہے تو دیش کے ہر ناگریج کا وکاس ضروری ہے اور یہ وکاس تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر اپنے نیج کو لے کر اپنے ملیوں کو لے کر اپنے پریوار کو لے کر اپنے سرانسکرٹک مجاستب کو لے کر گرب ہو آپ مشواہ سے بھرے ہو تب دنیا کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر اسے چنواتی دے سکتے ہیں اور بھارت کے کیس کو دیکھیں تو پچھلے دس سالوں میں پردانمنٹری نیند موڈی نے دنیا کے ہر دیش کو اسی بھاشا میں جواب دیا ہے جس بھاشا میں سوال کھڑا کیا گیا تھا پہلے یہ کلپنا نہیں کیا سکتے تھی کہ بھارت کا ویڈیش منٹری امریکہ میں جائے گا یا یوروپ میں جائے گا اور وہاں پر دو ٹک شبدوں میں ان کی نیتیوں کو کی آلوچنا کرے گا پلٹ وار کرے گا لیکن روس اکرین وار میں جب بھارت روس سے کچھے تیل خرید رہا تھا یوروپ سے سوال کھڑے کیا گیا تھے تو بیڈیش منٹری ایس جیشنکر نے دو ٹک شبدوں میں جواب دیا تھا کہ کیسے بھارت پورے مہینے میں کتنا خرج کرتا ہے اور روپ اس کے ایک دن میں وہاں سے لیتا ہے تو یہ آتمشواس وہاں سے آتا ہے جب پیچھے کھڑے ہیں یہ اسے منتری کے اندر وہ آتمشواس دیتے ہیں اور اسے لیڈر کے اندر آتمشواس آتا ہے اسے جن سمو کے محارفات جو کی جن سمو پیچھے کھڑا ہے یعنی کہ دیش کے لوگوں کو کی اندر اگر آتمشواس ہوگا اگر آپ کو لے کر کانفیڈنس ہوگا تو وہ وقتی ضرور اسی روپ میں اپنے اسکانیہ نیتا کو اپنے پدیش کی نیتا کو اپنے راشتی نیتا کو ایک راشت کے طور پر میسیج دے گا کہ ہم لوگ ایک دم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت کے ہیت میں جو ہو وہ کیجئے اور آج سٹی ایسی ہے سبھی ڈروپل پرابلم کے لیے بھارت کے پدھان منطری نریند موڈی کے نظریہ کا موہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نریند موڈی کے انوالمنٹ کا انتظار کرتے ہیں نریند موڈی کے مدھیسطہ کے لیے پرارتھان کر رہے ہوتے ہیں ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ طاقت ہے ایک شخصیت کے طور پر بھارت کے پدھان منطری نریند موڈی کی ایک راشت کے طور پر بھارت کی کہ بھارت آج کس مجبوطی کے ساتھ پڑھا ہے بہت سارے لوگ چائنہ کو لے کر سوال کھڑے کریں گے لیکن چائنہ کو دیکھیں تو بھارت کس پرکار سے موتور جواب دے رہا ہے کہ چائنہ جس بھاشا میں بات کر رہا ہے اسی بھاشا میں بھارت اسے جواب دے رہا ہے اگر باتچیت کے ٹیبل پر آپ آئے ہیں تو بھارت باتچیت کر رہا ہے گلوان میں اگر آپ کچھ اور کرنا چاہیں بھارت اس کے لیے تیار ہے اگر آپ اپنی فوج کی تیناتی کرتے ہیں تو بھارت ادھر سے اپنی فوج کی تیناتی کرتا ہے یعنی کہ چہو مگھی رہنیتی جسے کہتے ہیں ایسی ایسٹیٹ جی جو کہ ہر طرف پھلی ہوئی ہے یہ پردھان منتری نیند موڈی کی رہنیتی ہے اور یہ بھارت جو کہ وصود ہے اکٹمکم کی بات کرتا ہے پردھان منتری نیند موڈی اسی منتر پر چلتے ہیں لیکن اپنی راشتری اے جرورت راشتری اے سوائیمان راشتری اے سرکسہ سے تینک بھی سمجھ ہوتا کیے بینا اور پردھان منتری نیند موڈی جب اپنے منتری پرشت کی بیٹھک کرتے ہیں تو اس منتری پرشت کی بیٹھک میں بھی بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ شاشک کے طور پر کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہو تو دو چیز کا آپ بہت دھان رکھیں جو فیصلے آپ کر رہے ہیں دیش کے گریب پر اس کا کیا اثر پڑے گا جو فیصلے آپ کر رہے ہیں راشت کے طور پر بھارت کے ہیتوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا ان دو چیزوں کو آپ کریں پریوارباد کو دور رکھیں بھرشہ چار کو دور رکھیں بھارت اپنے آپ مضبوط ہوتا جائے گا اور ایسا کم دنیا میں کوئی نیتہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب کسی چناؤں میں ہو جا رہا ہو اور تیسری بار جا رہا ہو لگتا تیسرے ٹرم کے لیے اس تیسرے ٹرم میں جانے سے پہلے یا جانے کے درمیان تیسرے ٹرم میں آنے کے بعد کیا کچھ کرنا ہو اس کے لیے پولیسی بنا رہا ہو اور یہ پولیسی کوئی ہائپوثیٹیکل چیز نہیں ہوتی یہ آدھے گھنٹے کے ایک گھنٹے کی کوئی باتشیت نہیں ہوتی بلکہ یہ پولیسی ہو رہی ہے بھنٹو ہرڈ ورک مشرکت کی اور سیکریٹری لیول پر بیٹھے کر کے ایک ایک فیڈویک لیا جا رہا ہے یعنی پردھان منتی نیند مودی پوری طرح سے نشن اور مطمئن ہے کہ دیش کی جنتہ بکاس کے جس ٹریک پر چل رہی ہے یہ سرکار بکاس کے جس ٹریک پر انہیں چلا رہی ہے دیش کی جنتہ اسے سمرتنگ کرے گی اور اسی بھاؤ کے ساتھ اسی آدمیشواس کے ساتھ پردھان منتی نیند مودی ایک طرف چناؤی اکھاڑے میں ہے فیلال بنارس کے روڈ شو میں اور دوسری طرف شاسم کے اثر پر بھی ہر ایک کام کو کر رہے ہیں آپ پچھلے دس سالوں میں دیکھیں تو دھان منتی کے طور پر نیند مودی نے بہت سا ہی چناؤتیاں جھیلی کوویڈ کی جیسی بیویشکہ پی اے مودی کے دور میں دیش نے جھیلی اور دنیا نے جھیلی ایسا سیکڑوں سال میں نہیں دیکھنے کو ملتا اور ایسی بیویشکہ اگر جھیلنا پڑ رہا پرکرٹی کے چلتے ہیں یا چاہے چائنہ کے وجہ سے یا جو بھی وجہ رہتی ہو اس کا اثر اگر اپنی دیش کی ارثویستہ کو آگے آپ کو لی کر جانا ہے 5 پریلین ایکانومی بنانا ہے تو پردھان منتری نیند مدی کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج تھا اور اس کو اگر ٹھیک سے سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس چیلنج کو کس کارے کشلتہ کے ساتھ انہوں نے پورا کیا کہ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگلا درشق بھارت کا ہے اور دنیا کی ایک آنمی کو اگر بہت اچھا رہنا ہے تو وہ سب سے چمکتا ہوا جو ستارہ ہے وہ بھارت ہے گروبال سپلائی چین کے طور پر جب گروبال سپلائی چین کے ہم بات کرتے ہیں تو ایروپ امریکہ یا سہ دیشوں میں یا باگی دوسرے دیشوں میں جو سامان ہیں ان کا سپلائی کہاں سے آتا ہے منتری نریندر موڈی سیدھے سمبات کرتے ہوئے اب کی بار جس طریقے کے پروٹوکول یہاں دکھائی دی جاتے تھے یا دوری دکھائی دی جاتی تھی بغنارس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا